نمسکر دوستوں ایپیل دوہزار اکیس کے فائنل میں تین بار کی چیمپئن چننے سوپا کنگز کا سامنا دوبائی میں دو بار کی چیمپئن کلکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف ہوا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائی لائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور دوستوں اگر آپ کو بھی سی ایس کے اور کےکی آر کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائٹس ضرور کریں دوستوں دوبائی میں کےکی آر کے کپتان ہیئن مارگن نے ٹاؤز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور ٹیم میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا وہیں چننے سوپا کنگز نے بھی پہلے کوالیفائر کی ٹیم میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا دوستوں پہلے بلے بازی کرنے اتری چننے سوپا کنگز کی شروعات اچھی رہی اور پہلے وکٹ کے لیے فیف ڈپلیسی نے ریتو رات گیک وارڈ کے ساتھ ایک سٹ رن جوڑے لیکن پھر نووے اوور میں سنیل نرین نے اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی ریتو رات گیک وارڈ ستائیس گیندوں میں برتیس رن بنا کر پویلین لوٹے ریتو رات گیک وارڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد فیف ڈپلیسی نے دوسرے وکٹ کے لیے روبین اتھپا کے ساتھ تیرسا ٹرن جوڑے اور بارویں اوور میں ہی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن اس کے بعد پھر سنیل نرین نے اپنی ٹیم کو سفلتہ دلائی اور اتھپا سے اپنا حساب پورا کیا روبین اتھپا پندرہ گیندوں میں اکتیس رن بنا کر لبی ڈبلو آؤٹ ہوئے اتھپا کے آؤٹ ہونے کے بعد فیف ڈپلیسی نے موہین علی جنہوں نے بیس گیندوں میں سیتیس رن بنائیں ان کے ساتھ تیسرے وکٹ کے لیے اور سٹ رنوں کی تاب اور توڑ ساجداری نبھائی اور ٹیم کو ایک سو نبھے کے پار پہنچایا فیف ڈپلیسی اور ان کے ساتھیوں کی زبردست پاریوں کی مدد سے سی ایس کے نے ایک سو بانوے رنوں کا سکور کھڑا کیا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ڈپلیسی کو چوتھے اوور میں ہی صرف دو رن کے سکور پر دینیش کارٹک نے سٹیمپنگ چھوڑ کر جیوندان دیا تھا اور پھر انہوں نے چوراسی رن آٹھوک ڈالے فیف ڈپلیسی سے آخری گین پر چھکا جمانے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے وہیں موہین علی بیس گینوں میں سیتیس رن بنا کر ناباد رہے وہیں کیکیار کی طرف سے سنیل لرین نے دو اور چھوہ ماوی نے ایک وکٹ لیا دوستوں اس کے بعد ایک سو تیرانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری کیکیار کی پاری کا شب منگل نے چوکے سے آغاز کیا دوستوں پھر اس کے بعد ونگٹے شہیر کو دوسرے ہی اوور میں جیوندان مل گیا سی ایس کے کے کپتان مہیندر سنگھ دونی نے ونگٹے شہیر کا ایک آسان سا کیج ٹپکا دیا ہیزل وڈ کے اوور کی تیسری گین پر ایئر نے کٹ مارنا چاہا لیکن گین میں اچھال زیادہ تھا اور بلے کا کھنارہ لے کر وکٹ کیپر کی اور کیج چلا گیا جو دونی کے کندوں کی اچھائی تک تھا لیکن چننے کے کپتان اسے لپک نہیں سکے اور گین ٹپکا دی دوسروں کیج ٹپکانے کے بعد دونی نے اشاروں میں کہا کہ گین ہوا میں ہل رہی تھی اسی لئے وہ ٹھیک سے کیج کو جج نہیں کر پائے دونی کو ایسا ہے آسان سا کیج ٹپکاتے دیکھ سب حیران رہ گئے کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایئر نے بھی جیوندان ملنے کا فائدہ اٹھایا اور اگلی ہی گین کو فائن لیک کے باہر چھے رنوں کے لیے بیج دیا اس کے بعد دسویں اوور میں ونکٹے شہیر نے ایک بہترین ارچہ تک ٹھوک دیا اس کے پاس شبمن گل کو ایک بڑا جیوندان مل گیا دراصل دسویں اوور میں رویندر جڈے جا کی تیسری گین کو گل نے سلوک سویپ کیا اور گیند ہوا میں ہوتی اٹھ گئی میٹ وکٹ کی اور امباتی رائیڈو نے دوڑ کر ایک اچھا کیچ لپکا اور گل آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ ہی رہے تھے لیکن یہی سارا کھیل شروع ہو گیا اصل میں گین جب ہوا میں تھی تو سپائیڈر کیم کی وائر سے ٹکرا گئی جس کاران اس کیت کو خارج کرنا پڑا اور اسے ڈیڈ بول خرار دیا گیا لیکن دوستو پھر چننہی کو آخر کار سفلتا مل ہی گئی گیارویں اوور میں آئے شاردل تھاکڑ نے ونکٹے شہیر کو رویندر جڈے جا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا شاردل تھاکڑ نے ایک ہی اوور میں کیکی آر کو دو جھٹکے دے دیئے اور سی ایس کے کی میچ میں واپسی ہوئی تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے نتیش رانہ بھی شاردل کا شکار بنے اس کے بعد کولکاتا نے چھ گھندوں کے اندر تیسرا وکٹ بھی گوا دیا سنیل نرین کو تیزی سے رن بٹوڑنے کے لیے پروموٹ کیا گیا لیکن سفلتا نہیں ملی بارویں اوور میں آئے جوش ایزل وڈ نے انہیں رویندر جڈے جا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا کولکاتا کی پاری بوری طرح سے لڑکھلا گئی تھی ان کے شاندار شروعات کے بعد چار اووروں کے اندر چار وکٹ گر گئے ارچہ تک پورا کرنے والے گل بھی چودویں اوور میں آؤٹ ہو گئے دیپک چہر نے انہیں ال بی ڈبلو آؤٹ کیا اس کے بعد بھی کیکی آر کے وکٹ گرتے چلے گئے اور اٹھارہ اوور میں کیکی آر کا سکور آٹھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چالیس رن تھا آخری دو اووروں میں کیکی آر کو جیت کے لیے ترپن رنوں کی ضرورت تھی جو کی ناممکن تھا اس طرح سے دھونی کی سی ایس کے نے پہلے شاندار بلے بازی کی اور پھر شاندار گین بازی کرتے ہوئے آئی پیل دوہزار اکیس کا فائنل میچ جیت لیا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے سی ایس کے کی اس جیت کا ہیرو کون ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد